بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شعیف صاحب نے ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ ترابی میں ترویہ میں کیا پڑے بھرائے کرم یہ مسئلہ بھی بتائے اور ایک صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ترابی کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے اور ترویہ میں کیا پڑے ترابی یہ ترویہ کی جمع ہے اور ترویہ کے معنی آرام کرنا جبکہ ترابی کے معنی متعدد بار آرام کرنا ہے ترابی وہ نماز ہے جو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد بجمات پڑی جاتی ہے اور ہر چار رکات کے بعد اتنی دیر بیٹنا جتنی دیر میں چار رکاتیں پڑی گئی تھی مستحب ہے لیکن اگر اتنی دیر بیٹنا دشوار ہے اور لوگوں کو تنگی ہوتی ہے تو کم سے کم وقفہ کیا جائے اور ترویہ میں کیا پڑے کیا کوئی خاص دعا یا خاص عمل منقل ہے تو مہتم حضرات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سالحین سے کوئی خاص دعا منقل نہیں ہے البتہ اہل حرمین یعنی مکہ اور مدینے والوں سے یہ نقل ہے کہ اہل مکہ یہ ترویہات کے دوران تواف کیا کرتے تھے اور اہل مدینہ ترویہ میں اس جگہ چار رکعات نفل نماز کا احتمام کرتے تھے جیسے الحاوی القبیر میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکانوے پر یہ بات لکھی ہے کہ اہل مدینہ چار تریبیات میں سولہ رکعاتیں ضائد پڑتے تھے تو تراوی کی رکعاتیں چھتیس ہو بھی اور تین وطر یعنی انتالیس رکعاتیں روزانہ رات میں رمضان میں وہ پڑھا کرتے تھے اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے قال الفضل رائیتو احمد بن حنبل یا قود بین الترابیح کہ امام احمد بن حنبل ترویے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له استغفر اللہ اللہ لا الہ الا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ حالے سے جو تیسری بات مشہور ہے کہ جو دعا جس کو خود اللہ ما شامی نے رد المحتار میں سبحانہ ذی الملک والملکود سبحانہ ذی عزتی والعزمتی والحیبتی والقدرتی والکبریائی والجبروت سبحانہ الملک الحقی اللہ لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکت والروح اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو بھی ہے لیکن فقہ حنفی کے اعتبار سے علمہ قوستانی نے شرع وقایہ میں اس دعا کو منقول کیا اور اسی سے علمہ شامی رحمت اللہ حالے نے اس دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور فقہ اکرام نے اس کو بھی جائز قرار دیا یا کوئی شخص خامج بھی رہ سکتا ہے یا کوئی اور تذبیح بھی پڑھ سکتا ہے اللہ کی حمد و سنہ بھی اختیار کر سکتا ہے یا اگلی رکعات کے انتظار میں سکود بھی اختیار کر سکتا ہے یہ مقتدی پر ہے نماز تذبیح پڑھنے والے کو اختیار ہے وہ چاہے تو کوئی بھی عمل کر سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے صلف صالحین سے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے یہ تمام چیزیں کتابوں میں اور فقہ اکرام نے بتلائی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تباکتا اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق ہے